السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں اپنی افتاری کے روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں ایپل کا جوز بناوں گی کیونکہ جوز کو تھنڈا ہونے میں ٹائم لگے گا تو میں پہلے ایپل کو واش کر لی ہوں اس کے بعد میں اس کو چھیل کر اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہوں اس کے بعد میں اس کو پیس لوں گی اور اس میں ایک کپ کے قریب میں شکر ایڈ کر رہی ہوں شکر آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ میں اس میں دودھ بھی ایڈ کروں گی تو اسے حساب سے میں شکر ایڈ کی ہوں دودھ کو میں پہلے ہی بوائل کر کے تھنڈا کرنے کے لئے فریز میں رکھتی تھی تو اس کو اچھے سے میں میکس کر لوں گے ان سب کو کیونکہ یہ فل فیٹ ملک ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا ملائی جمی ہوئی تھی تو میں اس کو دو تین پر اچھے سے میکس کر کے اس کو میں فریز میں رکھتی ہوں ادھر میں پیاس چھل لی ہوں پیاس کی بھجیا بنانا ہے تو اس کے لئے پیاس کٹ کر رہی ہوں تو تین پیاس کی بھجیا بناؤں گے اور ایک پیاس میں چنے میں یوز کروں گی ادھر میں اپنا ایک 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 سپرینمنٹ شیئر کر رہی ہوں میں کچھ دن پہلی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کو کالی کڑھائی کو ہار پک سے ساف کرنے کا وہ زکتہ آپ لوگ کی بھی نظر میں وہ ویڈیو آیا ہو تو جب میں وہ ایکسپرینمنٹ کی تو میری کڑھائی جو تھوڑا پہ ساف تھی وہ اکتہم کالی ہو گئی اکتہم خراب ہو گئی تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہ ویڈیو میں شیئر کروں کی نہ کروں پھر میں نے سوچ ہے لاؤں شیئر کر دوں شاید کوئی اور پریشان نہ ہو بھوقوف نہ بنے میری طرح تو ادھر میں ایک کڑھائی میں پیاس بھراؤن کی ہوں اس میں ایک چمچ کی قریب جنجر گالک پیسٹ ریٹ کی ہوں اس کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں اس میں ایک یا دو ٹماتر جیسے بھی آپ کو کھٹا پسند ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈالی ہوں اور اس میں میں ایک چمچ کی قریب لال میرچ پاڈر اور تھوڑا سا ہافٹی سپنگ کے قریب میں زیرہ پاڈر ایٹ کی ہوں اور تھوڑا سا میں ہلدی پاڈر یوز کی ہوں اور نمک میں ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر کے اس میں تھوڑا سا میں پانی ایٹ کروں گی اور اس کو میں کور کر کے لوگ فلیم پر رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے مسالہ بھون جائے چنا اور مٹر میں میکس کر کے بھیگائی تھی اور اس کو میں نمک اور ہلدی ڈال کے بوئل کر لی ہوں اور ادھر مسالہ بھون گیا ہے تو اچھے سے مسالہ بھوننے کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی جب اس کا پانی سوخ جائے گا تو میں اس میں ننیاک پتی ایٹ کر دوں گی اور ادھر میں پیاز پیاز کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں سونف، زیرہ، اٹھا ہوا دھنیا، ہلدی، نمک اور تھوڑا سا ریڈ چلی فلیکس اور دھنیا کی پتی اور ہری میرچی کاٹ کے میں اٹھ کر رہی ہوں بیسن بھی میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں بیسن ہم اپنی ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کریں گے ویسے مجھے زیادہ بیسن نہیں ڈال لائے بس ان سب چیزوں کو میں میکس کروں گی تقریبا میں آدھا کپ کے قریب اس میں بیسن ڈالی تھی تین بڑی پیاج تھی تب میں اس کو ایسے ہی کور کر کے رکھ دوں گی ابھی مجھے بھجیاں نہیں بنانا ہے تو ایدھر دوسری ریسپی کے لیے میں آٹھا گون لیتی ہوں مگلائی پراتھا بنانے والی تو اس کے لیے میں آٹھا گون دیتی ہوں اس میں نمک اور آئل میں اٹھ کی ہوں اور تھوڑا سا اس میں میں اجوائن اٹھ کی ہوں تو آٹھا گون کے میں رکھ دی مگلائی پراتھے کے لیے جو مجھے ویجی ٹی بیس چاہیے تھی وہ میں کٹ کر لیا اور پھر کچھن کو میں اچھے سے کلین کر دیتی تین بجے کے قریب میں کچھن میں آتی ہوں اور آدھا سے زیادہ کام میں کر کے پھر میں واپس جاتی ہوں یہاں ساڑھے چار بج رہا تھا تو بہت ٹائم تھا تو میں تھوڑا آ کے ریسٹ کی اس کے بعد میں تھوڑا قرآن پڑھ لی پھر نماز پڑھ لی اس کے بعد میں یہاں ہارا لسن توڑ رہی ہوں میں لسن کو گائی تھی تو میرے چٹنی بنانی ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے لسن لے رہی ہوں ادھر ایک ٹام آٹر اور میچہ اور لسن کی لیپس اور تھوڑی سے دھنیا کی پتی اور نمک ڈال کر میں چٹنی بنا لوں گی اور میرا آٹا جو تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو میں بھی روٹی بنا لیتی ہوں مگلائی پر آٹا میں ریڈی کر لیتی ہوں ابھی کافی ٹائم تھا چھے مجھے کے قریب میں واپس کیچن میں گئی تو میں یہ سارے کام پھٹا پھٹ میں کر لی ادھر میں کٹ کر لیتی آٹھ پیڑے بنیتی اتنے آٹے میں تو چار پر آٹے دکھنے میں ہو جائیں گی دو دو روٹی ایک ساتھ یوز ہوگی تو روٹی میں بیل لیتی اس طرح ہے اس کی روٹی کبھی بیل کر رکھیں وہ بہت ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دم سوافٹ ہو جاتی ہے پھٹنے لگتی ہے تو ادھر میں دو انڈے کے اندر 1.5 ٹی سپون قریب چاٹ مسالہ لی اور 1.5 ٹی سپون قریب ریڈ چھلی فلیکس اور نمکلی ادھر کے روٹی میں پہلے سے بیل لی تو تھوڑا چھپکنے جیسی ہو جاتی ہے تو جب پر آٹھا بنانا ہے تو دو روٹی بنالیں پھر اس پر یہ سٹفنگ رکھ کے سبزیوں گیرے رکھ کے بنا لیں پھر واپس سے روٹی بیل کے بنائے تو اس سے زیادہ صحیح رہے گا پیاز اور ٹماٹر مرچی دھنیا یہ سب چیزیں میں روٹی کے اوپر رکھ دیتی اور سائٹ سائٹ میں پانی لگا دی اس کو چپکانے کے لیے اب میں اس میں انڈا ایڈ کروں گی اور اس میں آپ کی سپیڈ ایک دم تیز ہونی چاہیے ایک پانچ سے چمچ میں اس میں انڈا ایڈ کی اور بہت ہی تیزی اس میں روٹی اٹھاؤں گی اور اس کے پر چپکا دوں گی کیونکہ اگر تھوڑا بھی میں لیٹ کروں گی تو سائٹ سے انڈا پورا باہر آ جائے گا تو یہاں آپ کی سپیڈ بہت ہی تیزی سے آپ کو کام کرنا ہوگا چمچ سے میں تھوڑا تھوڑا ایسے ہلکا ہلکا فولڈ کر دی یہ ضروری نہیں کہ آپ فولڈ کریں تو اسے ہی میں فولڈ کر دی تھی میں پہلے ہی تیل رکھ دی تھی انگرم ہونے کے لیے تیل گرم ہو گیا تھا میں اس کو ابھی ہلکا ہی فرائی کروں گی پھر میں سیکنڈ بار واپس اس کو فرائی کروں گی ابھی میں اسے ہی فرائی کر کے سائٹ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا میرا کام سمیٹ جائے اسی طرح میں بنا کر رکھ لیتی ہوں اور یہاں پر بھجیے کا میں پانی نہیں ایڈ کی تھی میں ایسے ہی مکس کر کے رکھ دیتی مجھے بھجیے میں پانی نہیں ایڈ کرنا تھا تو نمک کی وجہ سے پیاز اپنا پانی چھوڑ دی ہے اور دیکھ رہے جہے ایک بوند میں میں اس میں پانی نہیں ایڈ کی ہوں اور ایک دم پرفیکٹ ہو گیا ہے تب میں بھجیوں فرائی کر لوں گی تیل پہلے ہی گرم تھا تو ابھی میں اس میں پراتے نکالی ہوں تو اب اسی تیل میں میں بھجیے ڈال رہی ہوں جیسے آپ کو سائز پسند ہے آپ چھوٹی بڑی سائز ڈال سکتے ہیں بھجیے جیسے ہی براؤن ہو جائے دونوں سائٹ سے اچھے سیکھ لیجئے فرائی کر لیجئے دونوں سائٹ سے فرائی ہو جائے میں زیادہ نہیں کروں گے تھوڑا سبھی زیادہ کر دو سٹھنڈ ہونے کے بعد تو ایک دم اور دیکھنے لگتا ہے تو اتنے ہی میں نکال لیتے ہوں ایسے لگے گا کہ جل گئی بھجیا اور ادھر میں واپس سے وہ پراتے کو واپس سے تھوڑا سا فرائی کر رہی ہوں تھوڑا کرسپی کر رہی ہوں آپ فلیم کو ہائی رکھیں ادھر زیادہ کرم ہو اور ڈالیے اسی دم نکال لیجئے زیادہ مت رکھے گا ورنہ جل جائے گا اور فروٹس وغیرہ میں پہلے ہی کٹ کر لی تھی ککڑی وغیرہ تو ادھر میں جوز کے گلاس میں تھوڑا سا روح ایڈ کی ہوں اور اس کے اندر میں یہ ایپل والا جوز ایڈ کر رہی ہوں اس کا فلیور اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے یہ پراتے دیکھ لیجئے فائنل لوک اس کا ایسا ہے یہ اچھا لگتا ہے کھانے میں ایک تھوڑا چینج کرنا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں اور ایک میں ایسے بنائی تھی دونوں روٹی چپکا دی تھی میں سائیڈ میں فولڈنگ کی تھی یہ کافی ٹیسٹی تھا بہت اچھا لگا آپ لوگ بھی ٹرائی کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا ادھر دیکھیں میں چنہ بھی اس طرح سکھا لیتی اوپر سے دھنیا پتی ڈالتی فائنل میں یہ ساری چیزیں دسرخان پر لے کر آگئی تھی اور پڑوس میں سے بھی تھوڑی افتاریہ آگئی تھی تو دسرخان لگانے میں تو بچے بھی خوشی خوشی ہیلپ کر دیتے ہیں پھر میں نماز بننے لگی تو بچے لوگ سفرار ہو گئے اور یہ کام مشکل مجھے ہی کرنا ہے امید ہے آج کا میرا ولوگ سا آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ